کیا قرآن پاک میں ڈائنہ سورس کا ذکر کیا گیا ہے؟ احادیث اور قرآن پاک میں ڈائنہ سورس کا ذکر اتنے واضح انداز میں کیا گیا ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے ہم آج کی ویڈیو میں ان تمام آیات اور احادیث کا جائزہ لیں گے جن سے ڈائنہ سورس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے یہ آج سے 65 ملین سال پہلے کی بات ہے اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کو اتارنے کا فیصلہ کر چکے تھے تب زمین پر ایک خوفناک مخلوق کا بات تھی اس مخلوق کی موجودگی میں انسانوں کا ارتکاہ ممکن نہیں تھا زمین پر انسان اتارنے سے پہلے ایک توازن قائم کرنا ضروری تھا لہٰذا آج سے کروڑوں سال پہلے آسمان سے زمین پر شہاب ساکب کی ایک بہت بڑی بارش ہوئی شہاب ساکب کی بارش نے زمین سے ڈائنہ سورس کا خاتمہ کر دیا ڈائنہ سورس کے خاتمے سے زمین پر وہ بیلنس قائم ہوا جس سے انسانی نسل زمین پر تیزی سے پھلنے پھولنے لگی اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا اور ہم نے زمین پر ہر جنس کے لیے ایک توازن قائم کیا ڈائنہ سورس کی تصور کو مزید فضاحت سے سمجھنے کے لیے سورہ لکمان کی آیت نمبر تس کو سمجھنا ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ پری ہسٹورک پیریڈ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ٹھوک دیا تاکہ زمین ہلتی نہ رہے اور پھر زمین پر ہر قسم کے درندوں کو پھیلا دیا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کی تعریف میں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے بننے کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب زمین پر بڑے بڑے پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے اس دور کو سائنس کی زبان میں میسو زوئے کیرہ کہتے ہیں میسو زوئے کیرہ میں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی نکل و حرکت کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے سورہ لکمان میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اسی ابتدائی دور کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب ہم نے زمین پر بڑے بڑے درندوں کو پھیلا دیا جدید تحقیق کے مطابق میسو زوئے کیرہ میں زمین پر سب سے بڑا درندہ ڈائنسورس ہی تھا سورہ لکمان کی سائد سے مفازی دور پر پتا چلتا ہے کہ اس میں جن درندوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ڈائنسورس ہی تھے زمین پر ڈائنسورس کی ایک ہزار سے زائد اقسام موجود رہی ہے لفظ ڈائنسورس جدید طور کی ٹرمنالوجی ہے قرآن و حدیث میں ڈائنسورس کی نشانیاں تو ہیں مگر لفظ ڈائنسورس نہیں ملے گا اس بڑے خونخار جانور کو ڈائنسورس کا نام انگریز اناٹومسٹ ریچرڈ آون نے پہلی بار 1842 میں دیا بائبل میں ڈائنسورس کے لیے بہیمس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بہیمس کا مطلب دیکھیں تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائنسورس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں ڈائنسورس کے لیے تابع کا لفظ استعمال ہوا ہے تابع کا مطلب ہے زمین کا خوفناک ترین جانور تابع کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت ہم زمین سے دریندہ نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دریندہ ہے جو زمین سے نکالا جائے گا آج کی جتید سائنس اس بات پر متفق ہے کہ اگر کسی چاندار کا ڈی این اے حاصل کرنی آ جائے تو مستقبل میں اس چاندار کو مکمل طور پر بنانا ممکن ہو جائے گا یہ انیس سو ترانوے کی بات ہے جب امریکی سائنس دان ڈاکٹر میری شوائزر نے ہیران کن چیز دریافت کی ڈاکٹر میری شوائزر کی ٹیم نے لاکھوں سال پہلے ناپید ہونے والے ڈائنس آرز کی ہڈیوں سے پروٹین نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کامیابی کا مطلب تھا کہ اب سائنس دان ڈائنس آرز کا ڈی این اے حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی جاندار کے ڈی این اے سے مستقبل میں پورے جاندار کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے قرآن پاک میں اس عمل کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی ڈائنس آرز جیسے جانور کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے آخری زمانے کی احادیث میں ایک خوفناک جانور جساسا کے بارے میں بتایا گیا ہے جساسا ایک درندہ ہے جسے تجال اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا جساسا کے لیے احادیث میں دعبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے دعبہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا خوفناک درین درندہ جانوروں پر تحقیقات کرنے والے سب سائنس دان متفق ہیں کہ آج تک زمین پر چلنے والا سب سے بڑا خوفناک درندہ دائنیس آرز ہی ہے روایات میں ہے کہ تجال جس قدی پر سفر کرے گا اس کی رفتار بہت تیز ہوگی یہ ایسی سواری ہوگی جس کے دونوں کانوں کے مبین چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ گدہ نہ تو ہوا میں اڑتا ہے اور نہ ہی گدے کے کانوں کے مبین چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے ایسے میں دچال کس گدے پہ سفر کرے گا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو جمگادر کا میڈیکل سٹرکچر سمجھنا ہوگا جمگادر ایسا جانور ہے جو اپنے پروں کو بطور کانوں کے طور پر استعمال کرتا ہے جمگادر کے علاوہ یہ خوبی کچھ اڑنے والے ڈائنسورس میں بھی پائی جاتی ہے ان ڈائنسورس کے پروں کا درمیانی فاصلہ تقریباً وہی بنتا ہے جو دچال کے گدے کا بتایا گیا ہے قرب قیامت کی احادیث میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے نکالیں گے یہ پرندے اپنی چونچ سے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو پکڑ کر وہاں پھینک دیں گے جدر اللہ چاہے گا سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا میں کون سے پرندے اتنے بڑے ہیں جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں اس دنیا کی تاریخ میں ڈائنسورس ہی ایسے پرندے ہیں جو اس نشانی پر پورا اترتے ہیں ڈائنسورس کروڑوں سال پہنے ڈائنسورس کے ساتھی ختم ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ ڈائنسورس کے کروڑوں سال پرانے ڈائنے سے کیسے ڈائنسورس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو راز ٹی وی کی اگلی ویڈیوز کا انتظار کرنا ہوگا موسیقی